ہمارا مقصد جیس حضرت بتا ہے کہ فٹبال کو ڈیولپ کرنا ہے سپورٹس کو ڈیولپ کرنا ہے اور سپورٹس کے ساتھ بچوں کو کاریکٹر بھی ڈیولپ کرنا ہے مجھے امید ہے کہ علمین کی طرف سے یہ جو محنت ہو رہی ہے اور فالکنر کے میرے سارے یہ جدتے علماء ہیں میرے عزیز علماء میں ان کو راک کے اندھرہ میں اٹھ کر دعا کرتا ہوں ان کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خبول فرمالے اگر ہماری اس قوم کے اندر نوجوانوں میں جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی اور جذبات کو صحیح طرح یوز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی اس قوم کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ دینی محول میں علماء کرام کی رہنمائی میں فٹبال ٹورنمنٹ کا شاندار انعقاد کھیل کے ذریعے نوجوانوں کو صحت مند بنانے دینی تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کو با اخلاق بنانے کی نمائی کوشش جی ہاں دوستو بینگلور سپورٹس کلب اور الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت تین روزہ فٹبال ٹورنمنٹ کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا شہر کے مضافات ہوسکوٹے میں موجود الامین ریسیڈنچیل سکول میں 21 تا 23 اکتوبر تک کھیلے گئے اس فٹبال ٹورنمنٹ میں انڈر 15 اور انڈر 19 کی ٹیموں نے حصہ لیا انڈر 15 کے زمرے میں 14 ٹیموں نے حصہ لیا اس زمرے میں بھٹکل کی بفا ٹیم نے خطاب جیتا جبکہ آٹین اگر بینگلور کی برکاس فٹبال کلب ٹیم رنر سپ رہی دوسری جانب انڈر 19 کے زمرے میں 12 ٹیموں نے حصہ لیا اس زمرے میں حضرت بڑے شاہ مکان الامین فٹبال کلب نے خطاب جیتا جبکہ بھٹکل کی بفا ٹیم رنر سپ رہی اس طرح پورے جوش جذبے کے ساتھ تین دنوں تک ریاستی سطح پر فٹبال ٹورنمنٹ منعقد ہوئی معروف عالم دین مولانا خالد بیگ ندوی علمین ایڈوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمن عمر اسماعیل خان اور دیگر اہم شخصیات کے ہاتھوں فٹبال ٹورنمنٹ میں حصہ لینے والے نوجوانوں کو انعامات اور اعزازات سے نواز آ گیا اس موقع پر عالمین ایڈوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمن عمر اسماعیل خان نے کہا کہ نوجوانوں میں کھیل کے ساتھ کیریکٹرز کو اخلاق کو فروغ دینا اس پوری کوشش کا مقصد ہے اس لیے ایک جانب کھیل کے ماہرین کی مدد تو دوسری طرف علماء کرام کی رہنمائی میں اس ٹورنمنٹ کو ترتیب دیا گیا تھا عمر اسماعیل خان نے کہا کہ نوجوان صحت مند رہیں ذہنی طور پر ہوشیار اور چالاک بنیں سماجی برائیوں سے دور رہیں خاص طور پر ڈرکس اور موبائل فون کی لطف سے بچیں اس لیے بینگلور مسلم سپورٹس کلب اور علمین ایڈوکیشنل سوسائٹی نے دینی ماحول میں کھیل کو فروغ دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے معروف عالم دین مولانا خالد بیگندوی نے کہا کہ دنیا میں وہی قوم ترقی کر سکتی ہے وہی قوم کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے جذبات اور صلحیتوں کا صحیح سمت میں استعمال کرے مولانا نے کہا کہ علماء دین کا کھیل کوت سے کوئی تعلق نہیں لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نوجوانوں کی بے رہ روی اخلاقی گراوٹ کو دیکھتے ہوئے فٹبال کو بہانہ بنا کر نوجوانوں کو روشن مستقبل کی جانب لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے مولانا خالد بیگندوی نے دینی ماحول میں اسپورٹس کو فروغ دینے کی عمر اسماعیل خان کی کوششوں کی ستائش کی اور اسے وقت کی آئین ضرورت قرار دیا جنوبی نیوز ریپورٹ مولانا یوسف صاحب مولانا زلول اللہ کا ہے مہارے جوزو مار ہمارے آریف بھائی وما شایل خانہ لکھا وقت بھی لگاتے ہیں اور مسلسل آپ کو جو دین سے تموزہ چلا رہے ہیں ہمارے آریف بھائی ہیں سب کے لئے آپ دعا فرمائے اور یہ سنسلہ انشاءاللہ ہنیشہ کے لئے جاری رہے اس طرح دعا فرمائے وہو یہ ماشاءاللہ یہ بھوٹ ٹورنمنٹ کا ایٹونمنٹ ہے فبری سے ہم یہ ٹورنمنٹ شروع کیا ہی ہمارے ایک ٹیم بنی ہے جس میں ہمارے علمین سوسائٹی کے لوگ ہیں بینگ لوگ مسلم فورٹ ساب کے ٹرسٹیز ہیں اور علماء اکرام کے ٹیم گمی ہے اللہ کا فضل سکتے ہیں اچھی ٹیم گمی ہے تو فبری سے ہم محنت کر رہے ہیں یہ کئی ٹورنمنٹ ہو چکے ہیں یہ آج کا ٹورنمنٹ ہے یہ تین دن کا ٹورنمنٹ تھا کل اندر 15 کا ٹورنمنٹ ہوا اس میں تقریباً چودہ ٹیم پارٹسپیٹ کیے اور اس کا ویلر بھٹکل کی جو ٹیم تھی بیفا ٹیم انہوں نے بین کیے اور سیکنڈ جو تھے بارکا کی ٹیم تھی آٹی نگر کی آج جو ہے دو دن کا ٹورنمنٹ مکمل ہوا ہے وہاں تقریباً بارہ ٹیم ریجسٹر ہوئے تھے اور اس میں آج علمین کی تھی علمین حضرت شاہ ٹیم ہسٹ آئی ہے اور سیکنڈ جو ہے بیفا ٹیم بلکٹ کیے سیکنڈ ہے یہ آنڈر نینٹین جو ٹورنمنٹ تھا تو کل سے لوگ ادھر لکھے تھے دن میں سپورٹس ہوا ہے شام میں مغرب کے بعد ایک تربیتی بیان ہوا علمہ اکرام کی ذریعہ سے اور آج پھر فجر کی نماز کے بعد بھی ہوا اور اب جہاں سب ہو گیا ہے ٹورنمنٹ ہو گیا ہے اب لوگ اپنے گھر روائے روانہ ہو رہے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے جیس حضرت بتا ہے کہ فٹڈال کو ڈیولپ کرنا ہے سپورٹس کو ڈیولپ کرنا ہے اور سپورٹس کے ساتھ بچوں کو ڈیولپ کرنا ہے ہم سب یہی پریشانے آج کے الہاش کی حالت میں کہ لوگ ہر جگہ ہر انسٹیوشن میں پڑھائی ہو رہی ہے لیکن ہماری دوروں میں کیا فرق ہے کہ ہمارے مسلمان دوروں میں پڑھنے سے دو چیز ہوتا ہے ایک تو پڑھائی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ انسان کا ڈیولپ ہوتا ہے یہ ہم نے زیادہ ضروری ہے ہمارے بچے بچیوں کا کاریکٹر ڈیولپ ہونا ہے اور آج کے حالات جو ہیں وہ سمجھنا ہے کہ کیا نازوک حالات ہیں کون اچھے ہیں کون برے ہیں کئیسا ہم یہ چیز سے بچ کے آگے نکلنا ہے کئیسا ہیلتھی رہنا ہے ہیلتھ کو بنانا ہے ایموشنل انٹیلیجنٹ سب چیز ہم ہو کے آگے بننا ہے یہ چیزوں کے یہ چیزوں کے جیسے یہ ہوتبال ہوتبال ٹورنیمنٹ ہم کرتے ہیں اس میں کیا ہماری بھی اصلاح ہوتی ہے ایسے بزرگوں کے ساتھ بٹنے سے ہم گنہ جاروں کی بھی اصلاح ہوتی ہے یہ ہمارا مقصد ہے ہم تو ہمارا ایک مومنٹ ہے ہم ہم سوسائٹی نہیں بلاتے ہم مومنٹ بلاتے ہیں مومنٹ کا مطلب سب اس میں شادی ہونا ہے ہر ہر بچہ جتنے بھی بچے تقریب ہم تین سو ساری تین سو بچے بھی آج پارٹسپیٹ کے ہیں وہ سب ہمارے بچے ہیں اور جتنے بھی دو اور بھی آتا آئیں گے وہ بھی ہمارے بچے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ ترخیت ہو اچھا اخلاق میں چلے نماز پڑھنی کی عادت دالے کیاریکٹر اچھا ہو کمائی اللہ دے گا انشاءاللہ لیکن کیاریکٹر نماز اچھے اخلاق یہ چیزوں کا ہم بہل اپ کرنا ہماری کوشش ہے علمین سوسائٹی میں کالیجز میں یہ بھی ہماری محنت ہے اور اس دن ہاں پہ بھی وہی محنت ہے جوڑا کلا دیکھو آپ لوگ سب ایک بات سنڈو ہم لوگ سب بلما ہیں یا آ کر آپ کو فٹبال کھلانے کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں یہ ہم دنیا سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں یہ دنیا سمجھ کر کر رہے ہیں یہ اس لئے کر رہے ہیں کہ اس سے تمہاری پرسنالٹی ڈیویلپ ہوگی انشاءاللہ آج تم لوگ کچھ لیکن اس کا اثر تمہاری زندگی پر اتنا زیادہ پڑھنے والا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے یہ کہ تم محنت کھیلتے ہو یہ فٹبال کھیلتے ہو یہ کیا ہے فٹبال کے اندر ایک ہی بات ہیتی ہے یاد اٹھ لو کہ ایک بول ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور سامنے والے اس کو تم سے چھیننا چاہتے ہیں لیکن اس کو کنٹرول میں رکھ کر اپنے آپ کو اپنے دیل تک لے دھا کر پہنچانا ہے اس بال کو یہ فٹبال ہے اس فٹبال کھلا کر تم کو یہ فٹبال ہی سکھاتے نہیں ہیں سب سے بڑی بات جو سکھاتے ہیں وہ تمہیں تمہارے جذبات پر کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں اچھی طرح سن لو ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ لوگ پڑھتے ہو لکھتے ہو اسکولوں میں ہو دیکھیں آئیکیو آئیکیو کا مطلب ہے انکلیجن کوشن جن بچوں کا انکلیجن کوشن ملد کون بچہ کتہ ضحیم ہے جن بچوں کا آئیکیو بہت ہائی ہوتا ہے وہ بچے پڑھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بچے اسکول میں بہت اچھے ہوتے ہیں اچھے بکٹر اچھے ہوتے ہیں سب بلتے ہیں لیکن ایک بات سو ایک کتاب ہے دنیا میں سب سے زیادہ بکھی اس زمانے میں اس کتاب کا نام ہے by emotional intelligence کے نام سے اس کے گویل نام کی کتاب ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ اس دنیا کی 80% دولت 20% لوگ کنٹرل کرتے اور 20% دولت کروں 80% پھر یہ بتایا کہ جو 80% 20% لوگ کرتے ہیں وہ کون ہیں اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جس کا IQ بہت high ہے یا بہت زہین ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا IQ بہت زیادہ ہی ہے emotional quotient بہت زیادہ ہی ہے emotional quotient کیا ہے اتنی بات بتا دیتا ہوں اللہ تعالی آپ کے اس فوٹبال کھیلنے سے آپ کو نصیب کرو آئے کہ جو لوگ کا emotional quotient ہی ہوتا ہے وہ 20% لوگ دنیا کی 80% بریمت کو کیا کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں emotional quotient کیا ہے کہ آدمی اپنے جذبات کو awareness رہے awareness of self emotions control of self emotions چار چیزوں کا نام اوہ awareness of self emotions control of self emotions awareness of social emotions and maintenance of relationship in society چار چیزوں کا نام emotional quotient ہے کیا مطلب میرے اندر جذبات ہیں میرے اندر کئی سے جذبات ہیں پہلے میں اس سے واقف ہونا چاہیے اور دوسرا کام یہ ہے کہ مجھے ان جذبات پر control ہونا چاہیے تیسری چیز یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے emotions کیا ہوتے ہیں جذبات کیا ہوتے ہیں اس سے ہم واقف ہونا چاہیے ان کے ان emotions کے ساتھ ہم ان کے ساتھ relation کے اسے develop کریں اس کو معلوم ہونا چاہیے جو لوگوں کو اپنے جذبات پر control رہتا ہے وہی 80% دولت کو control کرتے ہیں یاد رکھ لینا فربال میں ہم کیا سکھاتے ہیں اسی فربال کے ذریعے تم ادھا لگا لیا کہ فربال تمہارے جذبات ہیں تمہیں ان سارے جذبات کو شہرت تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے خواہش تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے عصہ تمہیں آتا ہے ابھی دیکھا کہ ایک بچے کو ریٹ دکھایا گیا کیا کیا بول مار دیا اس نے جا کے شیط نکل دیا اس کو جذبات ہو تو اس کے اُبھر گئے اور جا شیط نکال دیا دوسروں کو چھین مل لگا رفری نے کیا دکھایا ریڈ کارڈ دکھایا ریڈ کارڈ کا مطلب کیا جانتے ہو تمہاری اتنی خوشی بھی نہ ہو کہ تمہاری خوشی پہ تم کو کنٹرول ہو کہ دوسرے کو نقصان نہ ہو اس کا یہ ہے تو فٹبال کھلاتے کھلاتے تمہارے جذبات وہ فٹبال کی طرح ہیں اور جس طرح پیروں کے نیچے تم فٹبال کو گیبلنگ کرتے ہو اور کھلاتے ہو اور اپنے کنٹرول سے باہر جانے نہیں دیتے ہو اس طرح سے تم کو اپنے جذبات کو کنٹرول کر لگے تمہیں انشاءاللہ دنیا کے بہترین انسان بن جاؤ گے تم کو یہاں پر فٹبال کھلانے کا ہم لوگوں کو ہم دین کے لوگ ہیں ہم کھیل سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم کھیل اس لئے کرا رہے اور فالکنر کے میرے سارے جدتے علماء ہیں میرے عزیز علماء میں ان کو رات کے اندھرے میں اٹھ کر دیا کرتا ہوں ان کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حبول فرمالے اگر ہماری اس قوم کے اندر موجوانوں میں جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی اور جذبات کو صحیح طرح یوز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی اس قوم کو کوئی بیت نہیں کر سکتا انشاءاللہ تو میں اس وقت اتنی بات کرتا ہوں کہ ہارے ہیں جو لوگ ہیں ہار گئے تو بھی اگر جذبات ہوتے ہیں کنٹرول میں رکھو ہمت رکھو ایک دن تم جیت ہو گئے اور جب جیت گئے ان کو جذبات ہوتے ہیں اتراؤں نہیں اپنے جذبات کو کنٹرول نہ رکھو تم کو جیت ہار ہوتی رہتی ہے لیکن ہماری ریلیشن ہمیشہ باقی رہنا چاہیے یہی حال تمہاری زندگی کے اندر بہن ہے تمہارے گھر میں جاؤ گے اپنے والدین کے گھر اپنے گھر اللہ تعالی تم سب خوب صورت خوب صورت صحت من دین دار بیوی نصیب فرمائے لیکن جب تک تم کو جذبات تک کنٹرول کرنا نہیں آئے گا تمہاری پرسنل لائف کا سکسس نہیں ہوگی اس کے ذریعے اس فرمال کے ذریعے میں چاہتا ہم سب چاہتے ہیں کہ تمہاری نام بناو اپنے شہر کا نام بناو اور سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ حالی صلی اللہ کہ تمہاری ہو تمہیں دیفرنٹ خسم کے پلیئر ہوگئے انشاءاللہ میں بہت ہی زیادہ شکر شکر ادا کرتا ہوں کہ مجاجز کو یہاں پر آنے کی دعوت دی گئی میں اصلاحات نہیں تھا اور مجھے نائی بھی دیا گیا اور ان بچوں کے سامنے اپنے جذبات کو رکھنے کی کا موقع دیا میں سب کے شکریہ کے ساتھ ادنی باق کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوان الحمد اللہ حضرت اللہ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادرات ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من ألف شہر تنزل الملائكة والروح فیہا فیہا بیذن ربهم من كل امر سلام حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظيم عزیز چیئرمن عمر اسماعیل خان ساہد نے بہترین سپورٹیو بول عدا کیا ہے تو ہماری پالکنر ٹیم کی جانت سے اور ہمارے پالکنر کے سرپرست اللہ حضرت مولانا خالید بیگ نجوی ساہد کی جانت سے ملح ریلیجی Recently ریلیجیسے علیت ریلیجیسے ریلیجیسے علیہ علیوی ریلیجیسے جیسے باتکل باتکل مشکل انشاء باتکل دوسر گین سپورٹ کر رہے ہیں اس bounce باتکل اللہ اللہ سلام باتکل آم 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 افضل بھائی سے بھی کہ وہ ہمارے پالکنسٹن کی جانی سے حضرت کی جانی سے شال اور گلدستہ کا حدیعہ قبول فرمائے اور بہت خاموش خدمت کرتے ہیں جو بچے انجور ہو رہے تھے نبی بھائی بھاگ رہے تھے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر افضل بھائی کہ ہمارے جیشفو اللہ صاحب سے بھی ادھاری سے وہ بھی تشریف لائیں جیشفو اللہ صاحب سے ایسی طریقہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ آپ R darn کرتے ہیں مسلمہاللہ کسی بھائی و سوال کسی بھائی کسی بھائی کرتے ہیں نگ Upperلہ موسیقی موسیقی موسیقا احسان کیا ہے یہ دیکھنے میں ایک بہت ہو رہا ہے کہ بچے آ رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور کن بچوں کو بائی بس ملیں گے اور یہ میٹس ختم ہو جائیں گے لیکن یہ چھوٹی چیزیں نہیں اس وقت ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو اس طرح کی چیزوں میں انگیج کرنا اور ان کے لیے ایک اچھا نظام بنا کر دینا یہ بہت ضروری ہے اور ایک کام کرتے رہیں گے میری تمنا ہے کہ پوری ہندوستان میں ہر محلے میں ہر مسجد کے تحت ٹیمیں بننی چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا اللہ تعالی میں مبارک باتی دے جاؤں دونوں ٹیموں کو اور جو ٹیمیں اس سے پہلے کھیلی ہیں ان کو بھی مبارک باتی دے جاؤں ہار جیت ہوتی رہے گی اس میں جیتا اس نے بھی جیتا اور جو ہارا وہ بھی جیتا اس ویلڈ کی چھت بھی پٹھ ہے اور پڑ بھی پٹھ ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آج کی اس جیم کو قبول فرمائے انشاءاللہ باتیں جب آپ کو بتانی ہے بتائیں گے انشاءاللہ ازاکاللہ خیر ہے میں اس موقع پر علمین ایڈیوکیشن سوسیٹی اور مینیور مسلم سپورٹ سکلپ کی جانب سے میں حضرت پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے بہت ہی قیمتی اور سنہری باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ و سالہ حضرت کی عمر میں میں اس کو ہی بدل دیا میں اس کو ہی بدل دیا کیا خطر نہ کٹ مارا ہے چینا جنے پورا microorgan Joshika چینا جنے پک کٹ مality temporary چینا جنے پیش manager اس کے پانڈر اور اسی طریقے سے چیئرمن اور بہت سارے اداروں کے سرپرست عدرت مولانا خالص بیت ندیبی صاحب دامت برکاتہ ہم اور اس ٹورنمنٹ کو جنہوں نے ایک گول پوری پورتی کے ساتھ پوری تیزی کے ساتھ ایسے جیسے ایک لہر گزرتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ ایسے بول کے ساتھ موسیقی موسیقی حضر الشاہ علمین بہت بہترین جو ہے نا میدان میں اپنے سکلز دکھا رہے ہیں بہت بہترین انداز میں اپنے سکلز دکھا رہے ہیں دونوں کے درمیان میں حضر الشاہ علمین کے پلئر شاید چھوٹ لگی ہے ان کو لیکن کوئی ویجل نہیں رفی کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ابھی ویجل بھجی ہے جیدہ کہ حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ بچے مستقبل کے لیے امت کا ایک ہمارے افضل بھائی سپریے لے کر ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں افضل بھائی ہیں ہمارے نوید مختار صاحب ہیں اور اسی طریقے سے عمر اسماعیل خان صاحب ہیں ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ صبح و شام بڑی محنت کر رہے ہیں اور آج ہمارے جو بہمانان خصوصی ہیں ہمارے بی ٹی کے صحف اللہ صاحب ہمارے جے شفیر اللہ صاحب چانس ہے لیکن اس مرتبہ عدر شاہ مردیا ہے اور بول سکور برابر کر دیا ہے اے یہ تو اٹھا ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور گیم پڑڑ گیا ہے گیم پڑڑ گیا ہے گیم پڑڑ گیا ہے پھر سے ماشاءاللہ اللنگی کو ہوا میں لہراتے ہوئے ہمارے بھٹکلی بوائس ماشاءاللہ انہوں نے کر دکھایا ایک دم سے میچ بدل گئی ایک دم سے حالات بدل گئے ایک دم سے جو ہے نا ادھر بیٹ کر دیکھنے والے ناظرین کے چلت کو ہی بدل گیا ناچ کو ہی بدل گیا چاہ خطر ناک جت مارا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الامین کی جانب سے ماشاءاللہ ہمارے جناب عمر صاحب اللہ ان کو جو رہا خیرد ہو انہوں نے یہ فٹبال ٹورنمنٹ کا امیقات کیا اور بہت سکسسفل رہا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اور چھوٹے بچے سکول گو انگیج کے بچے اپنا وقت ادھر ادھر جائے کرنے کے بجائے ان کو ہیلتی اور ہیلتی گیمز کے اندر انگیج کیا جائے تاکہ یہ بچے اگر ہیلتی گیمز کے اندر انگیج ہوں گے تو پھر جو معاشرے کے اندر دوسری برائیاں آ چکی ہیں ان برائیوں سے بس سکیں گے ماباب پریشان ہے کمیونٹی پریشان ہے سارے لوگ پریشان ہیں کہ بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں آرے موبل کے اندر صبح سے شام تک رہتے ہیں اور یہ ہائپر ایکٹی ہو گئے ہیں پچاسوں پریشانیاں دکھاتے ہیں صرف یہ پریشانیاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ بچوں کو اس کا آلٹرنیٹ دیا جائے یہ فٹبال جو کھلا رہے ہیں یہ فٹبال ایک بہانہ ہے ان بچوں کی زندگی کو بنانا ہے تو میں یہ جہاں جہاں تک آواز پہنچے کے ان سے کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس کو اور محلے کے ذمہ داروں کو یہاں تک کہ علماء کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اپنے محلوں کے اندر مہدوانوں کو جمع کرو اور جمع کر کے خاص طور پر سکول گوئی انگیج کے نوجوانوں کو جمع کرو اگر آپ ان کے اندر ہیلتی چیزیں لانا چاہتے ہیں تو فیلز کے اندر لے کر جاؤ اور ایک سسٹیمیٹک فٹبال اور دوسرے بھی گیم ہو سکتے ہیں گیموں میں انگیج کرو گے یہ بچے دو کام ہوں گے اچھا اثر کے بعد کھلیں گے تو رات میں جلدی سو جائیں گے موبل کی چکر میں نہیں پڑھیں گے اور پھر ان کے اندر اخلاق دیولپ ہوں گے اور جو معاشرے میں پرابلم پیدا ہو رہے ہیں وہ پرابلم کا بہت کچھ حل ہے اسی وجہ سے یہ سارے علماء اکرام اس کے اندر کام کر رہے ہیں جذبات جو ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ بچے ہم سائیکولوجیکل ان کو دیکھنا کہ ماباپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانتے اور معاشرہ سمجھتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانتے یہ بہت اچھے بچے ہیں بہت زیادہ بات مانتے ہیں اگر ان کی سائیکولوجی کو سامنے رکھ کر اگر آپ تربیت کرو گے تو یہ بات مانیں گے ان کے اندر ایموشنل کوشن کہتے ہیں ایموشنل کوشن کا مطلب یہ ہے کہ سیلف کنٹرول آف ایموشنز آویرنیس آف سیلف کنٹرول آف سیلف ایموشنز سیلف کنٹرول آف سیلف ایموشنز اور آویرنیس آف شوشل ایموشنز اور مانٹیننس آف ریلیشنشپ آف شوشل ایموشنز یہ چار چیزوں کا نام ایموشنل کوشنٹ ہے تو بچوں کے اندر ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے تو اس طرح کے آرگنائز گیم کھلائیں گے تو ان کے اندر اپنے ایموشنز پر کنٹرول آئے گا اور جب ان کے اندر ایموشنز پر کنٹرول آئے گا تو ان کی شوشل لائف میں یہ سکسسفل رہیں گے اس کے لیے ہم فٹبال کو انکریج کر رہے ہیں